بابر ڈوگر صاحب اب کیا جس طرح سے خبر آ رہی ہے کہ قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم پاکستان تو خطشہ یہ ہے کہ پہلے بھی اس طرح کبھی ہوتا ہے کوئی خطاب اور آرمی چیف سے کے متعلق ہوگا تو بڑا سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑے گی نوٹیفکیشن بھی اگر کوئی نیا لانا ہے سوچ سمجھ کر لانا ہے کیونکہ اب تک کی جو کارکردگی ہے جو قانونی ٹیم کی ہے وہ تو کچھ مایوس کون ہے دیکھیں اسامہ صاحب جو دو دن کورٹ کی پروسیڈنگ رہی ہیں آرمی چیف کی ایکٹینشن کے حوالے سے ان ساری پروسیڈنگ میں گورنمنٹ کی کلائی کھل گئی ہے حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ ساری قوم کے سامنے آ گئی ہے قوم نے دیکھ لیا ہے کہ پرائم میسٹر ہاؤس کے جو حالات ہیں ان کی جو لیگل ٹیم کے حالات ہیں وہ بھی سارے سامنے آ گئے ہیں فروغ نسیم صاحب کی جو پرفارمنس ہے کہ آپ نے دیزائن تو دے دیا ملیچی سے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو لیسنس بھی لینا ہے اور آپ کو چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہوگی سارا ٹائم تمہاری اسی بات پر لگ جائے اور پھر بعد میں وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے اسی طرح آٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ جو جس طرح سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہم نے جو بھی کیا ٹھیک کیا اس کے بعد چیف جسٹس نے بتایا کہ کیا کیا ناملی اسی سمجیوں میں کیا کیا غلطیاں تھی اس کے باوجود وہ اس چیز پر بھزید رہے کہ نہیں ساری چیزیں ٹھیک تھی تو ان ساری چیزوں کو تو ایکسپوز کر دی ہے قوم نے ساری نے دیکھ لی ہے کوئی مسئلہ نظر آیا کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ لاؤ منسٹر اور ٹانی جنرل کے دمیان کوئی کارڈینیشن نہیں ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور پریڈنٹ ہاؤس کے درمیان کوئی کارڈینیشن نہیں ہے منسٹری آف لاؤ اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے درمیان کوئی کارڈینیشن نہیں ہے لیک آف کارڈینیشن ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے افراد تفریح ہے اور ہر بندہ جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد بڑی بڑی گردنیں اتر جانی چاہیے بڑی بڑی عدے جو ہیں وہ اڑ جانے چاہیے ساری پورے جتنے بھی اس میں لوب میں لوگ ہیں جتنی امبیرنسمنٹ جو وزارت سے لے کر ان کے سیکٹی اب تک کنونل صاحب اٹارنی جنرل اور جو انہوں نے بات ابھی کی ہے ڈوگر صاحب نے اٹارنی جنرل اور پاکستان انورمنٹ سورس خان صاحب اور بریسٹر فروغ نصیم صاحب جو فاکی وزیر ایک دن پہلے ابھی ہیں اب تھے ان کی درمیان کوارڈنیشن تو کیا میرے کل شاید بول چال بھی نہیں ہے مردے کی بات یہ ہے سیکٹری لاؤ نہیں ہے آپ نے سیکٹری لاؤ جو ساری سمریاں تیار کرتا ہے جو سارا جو اس میں سب سے اہم رول ہے ریڈ کی ہڈی ہے وہ اس دپارمنٹ کا ہڈی نہیں ہے وہ لگایا ہی نہیں گیا پچھلے تین مہینے سے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالی ہے اس لیے نہیں لگایا گیا کہ جونئر بندوں سے فروغ نصیم صاحب اپنے اب ایک حریان کو نہ بات دیکھیں اٹارنی جنرل کا جو آفس ہوتا ہے کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے اٹارنی جنرل کے آفس کے جو اسسسٹنٹ اٹارنی ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں اڈیشنل ٹارنی جنرل ہے وہ اٹارنی جنرل نہیں لگا سکتا نہ وہ چاہیے لگا رہے ہیں وہ فروغ نصیم صاحب کی چھٹیں جو آتی ہیں اور ملیسٹی چونکہ وزارتہ قانون صاحب کے اندر ہے یہ معاملہ تو وہ لگا رہے ہیں اور نیلے لوگ اور ڈوگر صاحب بھی جانتے ہیں بہت سارے تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوگی ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ گورنمنٹ جو لوگ پارٹی کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو ایڈیشنٹ بھی کرنا پڑتا ہے کھل کے سامنے آگئی ہے کہ نا اہلیوں کی برمار ہے نلائکیوں کی برمار ہے ہر چیز جو ہے اس میں کوئی غلطی نکل لے گی اتنے بڑے لیول پر یہ تو پرائیم سر سیکریٹیٹ جو ہے یہ تو پورا ملک چلا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ باقی معاملہ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مہنگائی کے معاملے ہیں یہاں پہ اتنے بڑے ڈسیئن میکنگ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے دو نو بالز ہوگی ہیں ان کی قابلہ سے اب میرا خیال ہے اب دیکھ کر لائن لیکس میں بال کریں اب اب ٹھیک کر لیں پرائیم سر صاحب محترم پرائیم سر صاحب خدارہ ہاؤسین آرڈر کر لیں اور لگ رہیے رہا ہے میں یہ ایکسیس کر رہا ہوں میری سکسین جو کہہ رہی ہے مجھے مختلف جو چیزیں آپ اس کو مسدقہ میں کہہ نہیں کہہ سکتا برحال آپ کے ساتھ جو آپ کے اپنے لوگ جو بظاہر آپ کو دوست نماز دشمنٹ جو ہیں ان کے اندر آپ گر چکے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے